اسلام علیکم مشہور صحافی چودری غلام حسین نے اپنے پروگرام میں یہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ کچھ طاقتور لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں عمران خان کی ڈیڈ باڑی چاہیے یعنی لاش مردہ عمران خان پہلے ہی پاکستان سیاسی انتشار کا شکار ہے جس کی وجہ سے معیشت کا بیڑا گھرک ہے مت کیجئے گا اس سے اور بیچینی پیلے گی یہ نہ ہو کہ ہم کسی اور سانے سے دو چار ہو جائیں عمران خان اس وقت سب سے پاپولر جماعت کے لیڈر ہیں عوام کی اکثریت اس کے ساتھ ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے جتنی بھی زمنی الیکشن ہوئی ہے اس میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بدترین شکست ہوئی ہے اگر کوئی بھی یہ حرکت کرتا ہے پہلے حملہ ہوا اس میں ناکامی کے بعد اب اس کے اپنے گھر میں ان کو انتہائی خطرہ ہے زمان پار کے اردگرد کمانڈوز تائینات ہیں زمان پار کے گھر کے شیشے بلٹ پروف کر دیئے زمان پار کے اردگرد دیوارے کڑی کر دی ہیں کے پی کے اور گلگت بلدستان سے کمانڈوز آئے ہیں جو گھر کے اندر ڈیوٹی دے رہے ہیں اب بھی جو لوگ نادانی میں یا اپنی انہ کی تسکین کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے وہ پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان انتشار کا شکار رہے آئی ایم ایف نے بھی ہاتھ کڑے کر دیئے ہیں آپ کا ڈیفالٹ جو رسک ہے وہ پچھتر اشاریہ پانچ فیصد پہ چلا گیا جو سات ماہ پہلے صرف پانچ پرسنٹ تھا کوئی انویسٹر نہیں آ رہا انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی آپ کو اگلے جون تک پچیس سے لے کے بتیس عرب ڈالر واپس کرنے ہیں اور عصاق ڈار بھی غائب ہے جو بڑے دعوے کرتا تھا کہ میں آؤں گا تو تیل کی قیمتیں کم ہوگی ڈالر کو کنٹرول کروں گا بہران سے معیشت کو نکالوں گا وہ سارے ڈرامے پہلے ہوتے تھے اب نہیں ہوتے پہلے بھی آپ نے ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس ملک کے بائیس عرب ڈالر جون کہتے مارکیٹ میں جو زائع ہو گئے یہ مسنوی چیزیں اب کام نہیں آئیں گی کیونکہ ادارے جو ہے مختلف ان کو پتا ہے کہ آپ کے یہ ڈرامے اب نہیں چلیں گے تو مت کیجئے گا عمران خان پاپولر جماعت ہے اگر آپ کے پاس عمر فاروق اور فیصل وارڈا جیسے ہیں اپنے دفاع کے لیے یا عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کے لیے تو مان لیجئے گا کہ آپ شکست کا چکے ہیں بیٹھ کے عمران خان کے ساتھ بات کیجئے گا اس کا تو صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ عوام کو اپنے منتخب نمائندے چننے کا حق دیا جائے جب بھی بہران ہو جمہوری ملکوں میں ڈنڈا نہیں چلتا عوام کے پاس جایا جاتا ہے آپ عوام کے پاس جائیے ان سے نیا منڈیٹ لے کیے آئیے تاکہ ملک میں استحکام ہو جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا یہ محیشت بھی دوگرنگو رہے گی اور ہر طرف بیچینی ہوگی پاکستان کو اس وقت بہرانوں سے نکالنے کا واحد حل الیکشن ہے آپ جتنی کوششیں کریں گے عمران خان کا راستہ روکنے کی یا چور لٹیرو منی لانڈر کو واپس لانے کی اس سے کام نہیں بنے گا عمران خان نے جب ایک صحافی نے کہا کہ زرداری صاحب بھی آئے ہیں اسلام آباد آرمی چیف کی مشورے کے لیے کہ آرمی چیف کس کو ہونا چاہیے تو عمران خان نے بڑا اچھا جواب دیا کہ پھر تو سارے جیلوں سے مجرموں کو باہر لاکے ان کو بھی مشورے میں شامل کیا جائے ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ آرمی ایک ڈسپلن اور میرٹ پہ چلنے والا ادارہ ہے اگر اپنے ادارے کی میرٹ کا یہ حال ہو کہ اس کے سربراہ کو کچھ چور لٹیرے بگوڑے جو لندن میں بیٹے ہوئے ہیں اشتہاری ہیں وہ سلک کریں گے تو عوام میں اس کا تاثر منفی جائے گا پہلے ہی ادارے پہ عوام کا اعتماد کم ہو رہا ہے تنقید کی زدمے ہیں آپ نے آپ کو اس بہران سے نکالنے کا واحد حل ہے عوامی امنگوں اور خواہشات کے مطابق ان کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ اس اسمدی کو جالی کہتا تھا یہ مولانا فضل رحمان اس اسمدی کو جالی اسمدی کہتا تھا اب سب کو وزارتیں مل گئی ہیں تو ان کے مو بند ہو گئے ہیں اگر جالی اسمدی ہے تو نئی اسمدی صحیح کے لیے انتخابات کروائیے گا لیکن وہ یہ نہیں کر دے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام سے ان کو جوتے پڑیں گے پہلے ہی زمنی الیکشن میں یہ سارے شکست کا چکے ہیں تو احتیاط کیجئے گا پاکستان کو محفوظ ہاتھوں میں دینے کے واحد راستہ الیکشن اور عوامی نمائندوں کو با اختیار حکومت بنانا دینا ہے پاک فوج زندہ بات پاکستان پاہندہ بات